لَا يَحِلُّ مَالُ عِمْرِ اِن مُسْلِمٍ إِلَّا مِنْ تِي بِقَلْبِ یہ قانون ہے يَا يَوَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَعْقُلُوا عَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ تو اس میں بہت مشکلات پیش آتی ہے مشکلات اس طرح کہ مثلاً آپ دس بارہ طالب علم اکٹھے ہوئے کہ جی ہم جہاد کے لیے جا رہا ہے اور سو سو روپے آپ نے اکٹھے کیے کہ راستے میں خرچہ ہوگا کھانا کھائیں گے تو اب دس میں سے دو موٹے موٹے ہیں وہ تیز سپیڈ والے اتنے بڑے بڑے نوالے اٹھاتے ہیں اور تین جو ہے وہ مریل غریب جو ہے نا آہستہ آہستہ کھاتے ہیں اور کھاتے بھی وہ تھوڑا ہیں تو ایک سیر کھاتا ہے اور دوسرا ایک پاؤ کھاتا ہے اور پیسے سب کے سو سو روپے ہیں تو قائدے کے مطابق یہ جائز نہیں ہے راضی خوشی سے جب ساتھیوں سے کہہ دیا جائیں کہ بھئی سب مل کے کھائیں گے کوئی زیادہ کھائے یا کم کھائیں تو اب یہ معاف ہو گیا یہ بڑی مشکلات کی چیزیں ہیں کھانے پینے کا مسئلہ اسلام میں بہت زیادہ پابندی اور مختاط مسئلہ ہے انسان میں اور حیوان میں یہ فرق ہے کہ حیوان سب کچھ کھاتا ہے انسان وہ کھاتا ہے جس کی اجازت ہے سب کچھ نہیں کھا سکتے ہیں چنانچہ فقاہ نے اس کی مثال لکھی ہے کہ اگر اختلاف ہو گیا ایک شخص کہتا ہے کہ میں نہیں رہنے تو سب کا ختم ہو گیا پورا معاملہ ختم ہو گیا بس اب تک جو خرچہ ہوا ہے وہ منہا کر کے بقیہ رقم واپس کرو اور دوسرے معاملے کے لیے نئے سرے سے نو آدمی داخل کریں پہلے والا معاملہ نہیں چلے گا ترازی نہیں رہی ہے اختلاف ہو گیا آپ موسیقا موسیقا موسیقی